اسلام علیکم فرنس اسے کریم اگین امید ہے سب ٹھیک ہوں گے روانڈا کی ویزا کی ریکوارمنٹس یا روانڈا کی ویزا کی فیس کیا ہے کاف سارے بھائی سوال پوچھ رہتے ہیں میں نے کہا چلے ایک چھوٹا سا کلپ بنا دوں تو بھائیوں پہلی بات یہ کہ پاکستانی انڈین پاسپورٹ کے لیے روانڈا کا ویزا جو ہے وہ فری ہے یعنی 30 days کی آپ کو ویزا فری اینٹری مل جاتی ہے کوئی فیس نہیں ہے اس کی وہ بلکل اگر آپ آن لائن اپلائی کریں تو آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں یا ان کے لینڈ بورڈر پہ جاتے ہیں تو آپ کو بورڈر پہ جو انٹری ہے وہ فری ملتی ہے 30 days کی سٹیمپ لگاتے ہیں بشرتے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہو ہوتل بکنگ ہو اور شو منی ہو یلو فیور ویکسین اور پانچھوہ کرونا کروڈ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تو یہ پانچ چیزیں گر آپ کے پاس ہیں تو آپ پاکستان سے انڈیا سے ایک سے بھی فلائے کر کے جا سکتے ہیں اور روانڈا پہ ویزا آن آرائیول لے سکتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ ویزا آن آرائیول تو ہے پاکستانی پاسکورٹ کے لیے لیکن پاکستان سے کوئی جا رہا ہے تو دیفنیلی پاکستان پہ آپ کو بتائیں امیگریشنال لے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ویزا کہیں انڈیا سے بھی شاید پوچھیں آپ سے تو وہ آپ نے خود پھر اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اس چیز کو کور کرنا ہے کیسے کو مطمئن کرنا ہے کہ جی روانڈا کا ویزا جو ہے وہ آن آرائیول ہے پاکستانی کے لیے وہ مطمئن آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر بہترین طریقہ ہے کہ آپ آن لائن اس کی فیس پہ کر کے روانڈا کا ویزا اپلائے کر لیں اس کے پچاس دولار اس کی فیس ہے اور اگر آپ وہ فیس نہیں دینا چاہ رہے تو اگر آپ یوگانڈا ہیں یا آپ کینیا ہیں تو یہاں سے تو آپ بارڈر پہ لینڈ بارڈر پہ جا سکتے ہیں اسے میں گیا تھا اگر آپ جہاں سے فلائٹ لیتے ہیں تو فلائٹ پکی ایک آلی ائرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں تو باقی روانڈا اور یوگانڈا کے جو بزنس کی اپ ڈیٹ ہے کمپیریزن ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دعاوں کی درخواہ اللہ حافظ